موسیقی ہم ابھی 2K ہو چکے ہیں تو 2K سپیشل کا میں نے ویڈیو بولا تھا کہ ہم کس چیز پر بنایا ہے وہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کمیلٹی میں ہے تو وہی پر میرے پاس جو وانٹس آئیں وہ زیادہ جو وانٹس آئیں وہ یار کسٹن اور آنسر پر آئیں میرے پاس 72 پرسن میں بھی اتنی ہوں گے تو 72 پرسن بھائیوں نے بولا ہے کہ کسٹن اور آنسر والا ویڈیو بناو تو اسی پر یار نیکسٹ ویڈیو ہوگی تو اگر آپ پہ کوئی کسٹن ہے تو جاؤ میرے کمیلٹی پاسٹ پر میں نے یار پوسٹ کر دی ہے تو وہاں پہ آپ کمیلٹ کر دو میں آپ کو آنسر دے دوں گا نیکسٹ ویڈیو میں تو آپ یار بڑھتے ہیں اپنے پہلے احمد کی اور تو سب سب پہلے احمد یہ ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو اپارٹمنٹ میں چلے جانا ہے کسی بھی اپارٹمنٹ میں آپ کو چلے جانا ہے اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو دروازے کو اپن کر دینا ہے اور اپنے ٹیمیٹ کو اس دروازے کے پیچھے کھڑے کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو جم کرنا ہے اور اپنے ٹیمیٹ کو بولنا ہے تو بھی جم کر دے وہ جیسے ہی جم کرے گا تو آپ اوپر کا ویو لے سکتے ہو آپ دروازے کے بلکل اوپر آ جاؤ گے اور آپ اوپر کا ویو لے کے کسی بھی بندے کو ہاں پہ مار سکتے ہو اگر کوئی وہاں پہ کیمپنگ کر رہا ہے تو آپ وہاں پہ نیٹ بھی کر سکتے ہو مولی بھی کر سکتے ہو اور فائر بھی کر سکتے ہو گن سے تو اور کیا چاہیے آپ کو تو یہی بولنا چاہتے تھے ہمارے بھائی تو آو یار چیک کرتے ہیں کہ بیسا ہوتا بھی ہے یا نہیں تو بسکلی میں اس والے اپارڈمنٹ میں آ چکا ہوں تو اب دیکھتے ہیں کہ یار کیا ہوتا ہے اور بوم گائز آپ دیکھ سکتے ہو ہم بلکہ اوپر کا ویو لے سکتے ہیں تو آپ یہ والی ٹرک یوز کر کے آپ کسی بھی بندے کو مار سکتے ہو تو اگر کوئی بندہ اوپر کیمپنگ کر رہا ہے تو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا میں تنڈر پسند کر فرم ہو جاتا ہے تو آو یار بڑھتے ہیں بھگل احمد کی بھگل احمد نے اگلا کوسشن ہے ہمارے بھائی یار بہت بڑیا کوسشن لے کر آئے ہیں ہمارے بھائی بول رہے ہیں کہ یار اگر میکا گورزیلا کے موہ میں اگر نیٹ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا میرے سب سے یار وہ بھگل پھٹ کے دو چار ٹکرے ہو جانے چاہیے اس کے تو یار حصہ ہوگا یا نہیں وہ تو یار چیک کرنے کے بعد ہی پتا چلے گا تو آو یار چیک کرتے ہیں مجھے بھی یار یہ دیکھنے کو بہت مند کر رہا ہے تو یہ رہ میکا گورزیلا اور میرے پاس نیٹ بھی ہے اور میرے پاس مولی بھی ہے تو میں دونوں اس کے موہ میں بلکل ڈال دوں گا اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یار وہ کیا کرتا ہے بس یہ اپنا موہ کھول دے یار یہ کب سے میں آپ پہ کھڑا وہ آنے لیکن یہ اپنا موہ نہیں کھول رہا ہے یہ جس سے ہی کھولے گا تو میں اس کے موہ میں بلکل نیٹ ڈال دوں گا تو یہ پھٹ کے بلکل دو ٹکرے ہو جانا چاہیے اب دیکھتے ہیں کہ یار رہیسا ہوتا ہے یا نہیں تو یہ اس نے موہ کھولا اور یہ میرے نیٹ کو کیا اور یہ پھینک دیا میں نے تو اب دیکھتے ہیں کہ یار یہ پھٹتا ہے یا نہیں اوہ بھائی صاحب اسے تو یہ قدو کچھ نہیں ہوا میں نے مولی ڈال دی میں نے نیٹ ڈال دیا اس کے مو میں لیکن یار وہ کہاں گئی یار مجھے پتہ نہیں چلا وہ نہ پھٹتے نہ کچھ وہ یار پتہ نہیں کہاں چل جاتے ہیں میں نے یار اس کے مو میں نیٹ مارا مولی ماری لیکن اسے قدو کچھ نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گورزیلا ہے یہ یہی پہ اسے کھڑا رہے گا اسے قدو کچھ نہیں ہوگا تو آؤ یار پڑھتے ہیں یار بگلہ احمد کی اور اب اگلہمت یہ ہے کہ آپ نے یار نیو ایونٹ دکھا ہوگا جو کہ یار ڈی ڈی ایم والا ہے وہاں پہ کچھ کورٹ لگانے پڑتے ہیں اس کے بعد آپ کو یار کچھ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں وہ کیا ہوتی ہے ہماری سسٹرہ نے یار تین کورٹ بتائیں تو یہ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا ملتا ہے تو پہلے کورٹ سے یار کچھ ملا نہیں تو شاید یار دوسرے کورٹ سے یار ہمیں کچھ مل جائے تو میں نے دو کورٹ لگا دیئے اس سے مجھے ریوارڈ مل جاتے ہیں لیکن وہ اتنے خاص نہیں ہوتے ہیں اس کے بعد میں نے تھرڈ لگایا تو وہ نہیں لگتا ہے وہ یار کیوں نہیں لگا مجھے قدوب نہیں بتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وقت میں تینڈر پسنگ کنٹرم ہو جاتا ہے ہمیں کچھ تو یار مل جاتا ہے تو ہاو یار آپ بڑھتے ہیں اگلہ احمد کی اور اب اگلہ احمد ہی ہے کہ جو سینوک میں یہ کنگ کونگ آیا ہے اگر آپ اس کی جو کیسٹلز ہوتے ہیں وہ یوز کرتے ہو اس کے بعد آپ گاڑی میں بیٹھتے ہو اس کے بعد اگر وہاں سے آپ کودتے بھی ہو تو آپ کو قدوبی ڈیمیج نہیں ہوتا ہے تو یہی بولنا چاہتے تھے ہمارے بھائی تو آپ یار چیک کرتے ہیں کہ یار اب ایسا ہوتا بھی ہے یا نہیں میرے صاحب سے تو یار ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ یار ہم پہاڑ سے کودتے ہیں پھر بھی ہمیں ڈیمیج نہیں ہوتا ہے تو گاڑی سے کیوں ہوگا تو چلویں اٹرائے کر کے دیکھتے ہیں تو یہ رہے ہیں میرے پاس کیسٹرلز تو ابھی ہم گاڑی چلائیں گے اس کے بعد کود دیں گے اور دیکھتے ہیں کہ میں ڈیمیج ہوتا ہے یا نہیں اور بوم گائز آپ دیکھ سکتے ہو مجھے کوئی بھی ڈیمیج نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا میتھنڈر پسنٹ کٹ فرم ہو جاتا ہے اگر ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں یہ کیسٹرلز کر کے اس کے بعد ہم جم کرتے ہیں تو ہمیں قدو کوئی ڈیمیج نہیں ہوتا ہے تو آو یار اوپڑتے ہیں اگلہ احمد کی اور اب اگلہ احمد یہ ہے کہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو کسی بھی گھر پہ چلے جانا ہے اس کے بعد آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو دیوار کے بکل سامنے کھڑے ہوگے بکل چپک کے کھڑے ہو جانا ہے اس کے بعد آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو مارک کر دینا ہے ایسا کانے سے آپ کو مارک ہوتا ہے وہ آر پار چلے جاتا ہے دیوار کے تو یہی بولنا چاہتے تھے ہمارے بھائی تو ہاں یار چیک کرتے ہیں کب ایسا ہوتا ہے یا نہیں تو یہ میں چکا ہوں گھر پہ ابھی ہم دیوار سے بکل چپک جائیں گے اس کے بعد مارک لگائیں گے جی ہاں بھائے لوگ جیسے کہ ہمارا بھائی نے بولا بیسا ہو جاتا ہے ہمارا جو مارک ہوتا ہے وہ بہترین آر پار ہو کے چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا مطلب 100% کٹرم ہو جاتا ہے تو ہاں یار اب بڑھتے ہیں اگلی حمد کی اور اب اگلی حمد یہ ہے کہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو لیوک میں چل جانا ہے اس کے بعد آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو ایم کے 12 ڈھونی ہے وہ جیسے ہی آپ کو مل جاتی ہے تو آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو گھر پہ چل جانا ہے کسی گھر پہ چل جانا ہے اس کی چھت پہ چل جانا ہے اس کے بعد آپ کو کرنا ہے وہیں پہ جا کے آپ کو پیران ہو جانا ہے اور وہاں پہ آپ کو اس گن کو یار ری لوڈ کر دینا ہے ایسا کرنے سے آپ کو نیچے والے پورشن کا پورا ویو دیکھنے کو مل جائے گا اگر کوئی بندہ وہاں پہ کیمپنگ کر رہا ہوگا تو اس کی آپ کو لوکیشن مل جائے گی بلکل آسانی سے تو یہی بلانشہ دیتے ہیں ہمارے بھائی تو آو یار ٹرائے کرتے ہیں کہ اب ایسا ہوتا بھی ہے یا نہیں تو یہ رہی میرے پاس ایم کے ٹویلف تو ابھی ہم گھر پہ بھی آ چکے ہیں تو ابھی ہم پرون ہوں کے اور ریلوڈ کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جی ہاں بھائی لوگ اگر ہم پرون ہو کے اور یہ ریلوڈ کرتے ہیں تو ہمیں نیچے کا ویو دیکھنے کو مل جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا میں تھنڈر برسن کنفرم ہو جاتا ہے تو آو یار اوبرتے ہیں اگل احمد کی اوڑ اگل احمد یہ ہے کہ آپ کو کنا ہے کہ آپ کو ٹی ڈی ای میں چلے جانا ہے اس کے بعد آپ کو رائٹ سائٹ پہ ایک دیوار دیکھنے کو ملتی ہے آپ کو وہیں پہ چلے جانا ہے اس کے بعد آپ کو کنا ہے کہ آپ کو ایم ٹو فور لے کے بلکل دیوار سے چپک کے کھڑے ہو جانا ہے اس کے بعد آپ ایم کر کے کسی بھی بندے کو یار مار سکتے ہو اس دیوار کے بلکل آر پار مار سکتے ہو تو یہی بولنا چاہتے تھے ہمارے بھائی اور اگر ایسا ہو بھی گیا نا تو مجھے کوئی حیران نہیں ہوگی کیونکہ یار پم جی میں اولڈری بہت زیادہ گلچز ہیں تو یہ بھی یار گلچ ہوگا ہی تو ہاں یار ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں تو اب ہم یہی پہ ہی ٹرائے کریں گے کہ یار ایسا ہوتا ہے یا نہیں جی نہیں بھائی لوگ میں نے یار بہت بار ٹرائے کیا لیکن ہمارا جیم ٹو فور ہوتی ہے وہ یار آر پار ہماری یوز نہیں ہوتی ہے میں نے یار بندے بلکل ہیڈ پہ ایم رکھا اور شوٹ کیا لیکن یار قدو کچھ نہیں ہوتا ہے اسے قدو بھی ڈیمج نہیں ہوتا ہے میں نے یار بہت زیادہ ٹرائے کیا ہاں یہ والی جو ٹرک ہے یہ پہلے ورک کرتی تھی ابھی شاید اسے فکس کر دیا ہے ابھی یار بہت ساری ٹرک ہو یار یہ پب جی آلے فکس کر رہے ہیں تو اسے فکس کر دیا تو یار ابھی کچھ کام کر رہے ہیں مطلب پب جی آلے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا میں تھنڈر پسٹڈ ہو جاتا ہے تو آپ یار آب بڑھتے ہیں اگلی حمد کی اور اب اگلی حمد یہ ہے کہ جو ارینگل میں گورزیل آیا ہے آپ اس پہ پیراچھوٹ سے لینڈ نہیں کر سکتے ہو تو یہی بولنا چاہتے ہیں ہمارے بھائی تو آپ یار ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں کیا بیسا ہوتا بھی ہے یا نہیں ابھی میں پورا پورا ٹرائے کروں گا کہ میں اس کے اوپر اتر جاؤں اور اس کے بعد اس کے اوپر اترنے کے بعد میں بلکل یہ پوری یہاں پہ سیڑ کر سکتا ہوں مطلب مزاہ لے سکتا ہوں جس یار گھوڑے پہ لیتے ہیں اور گھوڑے پہ کون کون بیٹھا ہے ریل میں مجھے کومنٹ میں ضرور پتا دینا یہ تو ہوگئی کومنٹ بڑھانے کی ارسستی ترکیب تو ہاں ویار دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جی ہاں بھائے لوگ جیسے کہ ہمارے بھائی نے بولا اویسا ہی ہو جاتا ہے اگر ہم اس پہ لینڈ کرنے ہی کوشش کرتے ہیں تو یہ آگے ہو جاتا ہے اور ہم اس پہ لینڈ نہیں کر پاتے ہیں اور ہمیں دوست نے اس پہ لینڈ کیا تھا وہ اس کے آر پاروں کے نکل گیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ علمت انٹرپسن کر فرام ہو جاتا ہے تو آپ بڑھتے ہیں اب اگل احمد کی اب اگل احمد یہ کیا جیسے ہی نیو اپ ڈیٹ آیا ہے تو ٹی ڈی ایم میں آپ کے جو ٹی میٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ پی آلا جو لوگو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو یہی بولنا چاہتے تھے ہمارے بھائی تو آپ چیک کرتے ہیں کیا رب ایسا ہوا ہے یا نہیں تو یہ میں آ چکا ہوں ٹی ڈی ایم میں اور بھوم گائز آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ جو میرے ٹی میٹ ہیں ان کے اوپر یہ آر پی والا لوگو ہے اور یہ کیوں ہے مجھے قدوب نہیں معلوم آپ کو اگر پتا ہے تو مجھے کوم اینڈ میں ضرور پتا دینا یہ کس لیے ہے اور کیوں ہے یار اس کا کیا فائدہ ہے مجھے یار پتا ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا احمد انٹرپسن کر فرم ہو جاتا ہے ٹیسٹ پہ لگتا ہے وہیں پہ آپ کو پین والا میچ لگا دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو کرنا کہ آپ کو پین کو تھرو کر دینا ہے وہ آپ کو جو پین ہے وہ سیون ٹو ایٹھ سیکنڈز میں یار گھائب ہو جاتا ہے تو یہی بولنے چاہتے ہیں ہمارے بھائی تو آپ یہاں ٹرائے کرتے ہیں کیا بیسا ہوتا بھی ہے یا نہیں تو یہ میں آ چکا ہوں میچ میں اب بھی ہم پین کو تھرو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں کتنے سیکنڈز لگتے ہیں اور یہ میں نے رینڈوم ایچ سٹارٹ کیا ہے اور مجھے در ہے کہ یہ جو پین ہے یہ اٹھا نہ لے جی ہاں بھائی لوگ جسے کہ ہمارے بھائی نے بولا ویسا ہو جاتا ہے ہمارے جو پین ہوتا ہے وہ سیون ٹو ایٹھ سیکنڈز میں بلکل کائب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا میتھنڈرپسن کٹ فرم ہو جاتا ہے تو آو یار پڑھتے ہیں بگ لحمت کی اور بگ لحمت یہ ہے اگر آپ یو ایس کو ایک بار بلاسٹ کر دیتے ہو تو اس کے بعد آپ اس کے ٹائر نہیں پھوڑ سکتے ہو تو یہی بولا چاہتے تھے ہمارے بھائی تو آو یار ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں کیا بیسا ہوتا بھی ہے یا نہیں تو یہ رہا میرے باز یو ایس اب ہم اسے پھوڑ دیں گے اس کے بعد اس کے ٹائر کو پھوڑنے کی ٹرائے کریں گے تو یہ یو ایس تو بلکل پھڑ جاتی ہے لیکن اس کے ٹائر ہوتے ہیں وہ قدو بھی نہیں پھڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایس تو بڑھتے ہیں اگر آپ کسی گھر کے سامنے کھڑے ہوگے وہ یہ کیسٹل ہوتا ہے گورجیلا والا اگر آپ وہ تھرو کر دیتے ہو گھر پہ تو جیسے ہی پھٹے گا تو آپ پہ مولی لگ جاتی ہے تو یہی بولنا چاہتے تھے ہمارے بھائی تو آپ یار ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں کیا بیسا ہوتا بھی ہے یا نہیں تو یہ میں آ چکا ہوں گھر کے سامنے ابھی میں ان کیسٹلز کو یار پھینک دوں گا اس گھر پہ اور دیکھتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے جی ہاں بھائی لوگ جیسے کہ ہمارے بھائی نے بولا ویسا ہو جاتا ہے ہمیں یار بھیکل مولی لگ جاتی ہے اور جو میرا جو بندہ تھا جو اس کے اندر بھیکل بیٹھا ہوا تھا وہ یار نیچے والے پورشن میں تھا اس سے بھی یار بھیکل مولی لگ جاتی ہے اور اس کی صدہ پیٹی بن جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے تو آپ کو یار کیا کرنا ہے یہ جو کیسٹلز ہوتے ہیں آپ کو یار دور رکھیں پھر یار گھر پہ پھینکنے اگر آپ سامنے ہو کے پھینکو گے تو آپ کو یار مولی لگ جاتی ہے اور آپ کی پیٹیو بن سکتی ہے تو آپ یار بڑھتے ہیں بگلہ احمد کی اور بگلہ احمد ہی ہے کہ یار اگر آپ کسی فرینڈ کے اچیمیٹ میں جاتی ہو تو وہاں پہ آپ کو یار ایک کمپیر کا اپشن دیکھنے کھوم لے گا اگر آپ اس پہ کلک کرو گے تو یار کیا ہوگا وہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ یار ٹرائے کرتے ہیں تو یہ میں آ چکا ہوں اپنے فرینڈ کے اچیمیٹ میں اور بھوم گائز آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یہ کمپیر والا اپشن آ رکھا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ کون آگے ہے اور کون جیت چکا ہے اور کون آہار چکا ہے اور میں یہاں پہ ہار چکا ہوں کیونکہ میرا جو بڈی ہے اس نے یار بہت زیادہ چیمیٹ کر لی ہے تو وہ مجھ سے آگے تو وہ جیت چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میں تنڈر پسند کر فرم ہو جاتا ہے آپ اس طرح سے چیک کر سکتے ہو تو آپ یار پڑھتے ہیں آپ اگلی احمد کی اور اگلی احمد یہ ہے کہ آپ کو کنا کیا آپ کو چلے جانا ہے فرینڈ لسٹ میں اس کے بعد آپ کو کنا کیا آپ کو چلے جانا ہے جو آدمی والا جائکن ہوتا ہے اس پر چلے جانا ہے اس کے بعد آپ کو کنا کیا ہے بھی گیم کھیل سکتے ہو تو یہ ہی بہنا چاہتے تھے ہمارے بھائی تو آو یار ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں تو یہ جو میرا فرینڈ ہے یہ ابھی اولائن ہے تو ابھی میں نے اسے بولا ہے کہ یار تو یہ اوفلین کر دے یہ جیسے یہ اوفلین کرے گا تو یہ یہاں پہ اوفلین ہو جائے گا اور بھنگ گائز آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے جو بھائی ہے اس نے یہ والا اپشن یوز کیا اور یہ بالکل اوفلین ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا میں 100% کٹ فرم ہو جاتا ہے اگر آپ یہ والا اپشن یوز کرتے ہو تو آپ اوفلین ہو جاتے ہو تو آپ اوفلین رہے کے بھی گیم کھیل سکتے ہو اور آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا تو آو یار آپ بڑھتے ہیں اگلی احمد کی اور اب اگلی احمد یہ ہے کہ آپ کو کنا ہے کہ آپ کو داسیا لے کے گورزیلا کے بھلکل پنچ ملے چلے جانا ہے اس کے بعد وہ جو گورزیلا ہوگا وہ آپ کی داسیا کو بھلکل ہوا میں اڑا دے گا تو یہی بولا چاہتے تھے ہمارے بھائی تو آو یار یہ والا میں ٹرائے کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کیا رب اسا ہوتا بھی ہے یا نہیں تو یہ رہی میرے پاس داسیا اور یہ رہی گورزیلا تو اب ہم یہ داسیا اس کے پاؤں میں ماریں گے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تو بہت زیادہ ٹرائے کرنے کے بعد میری جو داسیا ہوتی ہے وہ ہوا میں تو نہیں اڑتی ہے لیکن وہ جو داسیا ہوتی ہے وہ پھٹ کے بلکل دو چار ٹکرے ہو جاتے ہیں اس کے اور میری پیٹی بھی بن جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا میں تنڈر پسنگ کن فروم ہے کیونکہ ہماری جو داسیا وہ اڑ کے ہی جاتی ہے کیونکہ ہوا میں نہیں اڑتی ہے لیکن یہ زمین میں ضرور اڑتی ہے تو آو یار ہم بڑھتے ہیں اگلی احمد کی ائی ہے اب اگلی احمد یہ ہے کہ آپ کو کہنا کarest بھی گھر یار اس کے بدلہ پر دروازے میں مارنے ہیں اور وہ کاؤنٹ کرنی ہے کہ وہ کتنی بلٹ میں بلاسٹ آجاتا ہے اس کے بعد آپ کو کہنا ک Argent دوسری دروازے کے پاس چلے جانا ہے اور وہی پہ آپ کو بلٹ کم یار مارنی ہے بدلہ پر کہاکوجبہ دروازے میں بلاسٹ ہوتا ہاں تو آپ کو شئب مارنی ہے اس کے بعد آپ کو کہنا کہاusement دروازے کےammel کو اندر چلے جانا ہے ایسا کہنے سے وہ جو دروازہ ہوگا وہ آپ کے لگنے سے وہ بلکل بلاسٹ ہو جاتا ہے تو یہی بہنچ جاتے تھے ہمارے بھائے تو آپ یہاں ٹریکر کے دیکھتے ہیں ایسا ہوتا بھی ہے یا نہیں تو یہ رہا دروازہ اور یہ رہی میرے پاس ڈی پی تو اب میں ایسے گولیاں ماروں گا تو آپ بھی کاؤنٹ کرنا اور میں بھی کاؤنٹ کروں گا تو مطلب کہ اس پہ یہاں سات گولیاں لگتی ہیں اور یہ جو دروازہ ہوتا ہے یہ بلاسٹ ہو جاتا ہے تو اب ہم دوسرے دروازے پہ جائیں گے وہاں پہ یہ چھ گولیاں لگائیں گے اس کے بعد ہم اندر جائیں گے تو وہ دروازہ بلکل بلاسٹ ہو جانا چاہیے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو یہ میں نے چھ گولیاں لگائی ہیں تو اب ہم اس کے اندر جائیں گے اور یہ بلاسٹ ہو جانا چاہیے اگر نہیں ہوا تو یہ مت بسٹڈ ہے اور بوم گائز آپ دکھ سکتے ہو یہ جو دروازہ ہوتا ہے یہ بلاسٹ نہیں ہوتا ہے پھر میں اس کے بعد اس پر ایک گولی لگاتا ہوں تو یہ بلکل دروازہ پھڑ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا منتر بسن پسٹڈ ہو جاتا ہے کیونکہ اگر مندر جاتے بھی ہیں تو یہ جو دروازہ ہوتا ہے یہ بلاس نہیں ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ یہ میتھوالی ویڈیو ہو جاتا ہے یہ ختم ٹا ٹا بائی بائی گوڈ بائی یہ تو یہ سستہ والا ڈیالوک ہے جو کہ میں نے کہیں پہ سنا ہے ہاں یار آج کے لئے اتنا ہی تھا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جو کہ ہوگی کوششن اور آنسر والی ویڈیو اور یہ کوششن آپ کو یہ لکھ دینا ہے جلدی جلدی سے یہ کوششن لکھ دو جو کہ بہت بڑی ویڈیو میں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تو تب تک کے لئے بائی بائی اور گھر پہ رہو جو سے فلو